لاکھا روڈ کے محمد صالح ڈائری نہ تو کوئی انجنئر ہیں اور نہ ہی کسی بڑے ادارے سے تعلیم یافتہ لیکن انہوں نے پودوں کے رس سے اندن بنا کر نہ صرف لوگوں کو حیران کر دیا بلکہ توانائی اور پانی کے بوران کو کم کرنے کی کوشش بھی کی ہے اس اندن کو بائیو ڈیزل کہتے ہیں محمد صالح ڈائری یہ اندن بنانے والے ملک کے پہلے زمیندار ہیں جو حکومتی پذیرائی نہ ملنے کے باوجود اس کام میں لگے ہوئے ہیں محمد صالح ڈائری نے ایک ایسا پودا متعارف کرایا ہے جس کے بیچ کو پیس کر نکلنے والے رس سے کسی ایک طریقے کا آر سے گزرے بغیر ڈیزل پر چلنے والی بڑی بڑی موٹروں کو چلایا جا سکتا ہے تھوڑی سی محنت سے ٹریکٹر اور دیگر گاڑیاں بھی اس ٹیلز کے ذریعے چلائی جا سکتی ہیں محمد صالح کے گاؤں کی آٹا چکی، کیوب گیل اور دوسری مشینیں اب پودوں کے رس پر ہی چلتی ہیں ان سے بجلی بھی حاصل کی جا رہی ہے ایک اکڑ پر ایک ہزار پودے کاشت کرنے سے پانچ ہزار لیٹر بائیو ڈیزل حاصل کیا جا سکتا ہے جیٹرو فاس نامی یہ پودہ اٹھارہ سے بیس مہینے میں تیار ہوتا ہے اس سے دس سال سے زیادہ عرصے تک بیج حاصل کیا جا سکتا ہے ماہرین کے مطابق اندرون سندھ کے کئی علاقے اس پودے کی کاشت کے لیے انتہائی موضوع ہیں یہ آسانی سے لگ جاتا ہے اس لیے تو اس میں پیشٹی سائیڈ نہیں لگتی اسپرے کا بچا ہوتا ہے اور یہ اس کو جانور بھی نہیں کھاتا کوئی بھیر بکری یا کوئی مال وغیرہ وہ بھی نہیں اس کو کھاتا کوئی نقصہ نہیں پہنچ پہنچا دا اس کو اور اس کی آمدن ہی ہے وہ اچھی ہے تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور پانی کے بوران سے پریشان عوام کے لیے اگر محمد صالح ڈائری جیسے افراد کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی بھرپور سرپرستی کر کے کئی بورانوں پر قابو پایا جا سکتا ہے انتہائی کم لاغت سے کاشت کیے جانے والے اس پودے کی مدد سے توانائی کا بوران حل کرنے کے ساتھ ساتھ پانی کا حصول بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے